ایت میرے 35 سال سے زائے درسے سے ٹی وی سے منسلک رہنے والی شخصیت خاجہ نجم الحسن کریں گے دسکرہ ان روشن ستاروں کا جن کی چمک نے پاکستان فلم انڈسٹری کے آسمان کو جگمگائے رکھا آج ٹریبیوٹ ہے رابن خوش کو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رونا لیلا آج دھاکہ سے آن لائن موجود ہیں لیجنڈری ایکٹرس شبنم اس وقت یوکے میں آن لائن موجود ہیں ناہید نیازی پروگرام سب گیت میرے میں آپ جانیں گے پاکستان کے نامور شہرہ گلوکاروں فنکاروں اور موسیقاروں کے بارے میں نہ صرف یہ بلکہ شہرہ آفاق فلیبرٹیز کے انٹریوز بھی ایف ایم وان او وان کو شبنم کا سلام آپ کے ساتھ میں ناہید نیازی ہوں ایف ایم وان او وان کے سننے والوں کو سینہ سانی کا سلام پہنچیں ایف ایم وان او وان کو ہمارا چندہ کا سلام قبول ہوں شبنم مجید کا سب کو سلام تمام سننے والوں کو رشن کا سلام ہر ہفتے کی شب دس سے بارہ بچے تک ایف ایم وان او وان اور دھنک ایف ایم نائنٹی فور سے براہ راست موسیقی 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 اسلام علیکم وشملے پخیر راغ لے بھلی کری آئیو سائن ساتھ بسم اللہ جی آئینو میں ہوں قصر سنبین موسیقی ایف ایم وان او وان اسلام آباد لاہور کراچی فیصل آباد گویٹا پشاوت ہیدر آباد سیالکورٹ اور ملتان کے سبی سامین کے ساتھ ساتھ ہمارا ایف ایم دھنک کراچی لاہور اسلام آباد ایک ساتھ آپ سب کو بہت 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 نیک تمنائیں موسیقی آج ہمارے کوارڈینیٹر ہیں غزنفر کیانی اور ان کے ساتھ ساتھ محمد یوسف موسیقی جی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں نام تو میں بعد میں بتاؤں گی لیکن ہمارا نمبر نوٹ کیجئے ہمارا ایک تو نمبر ہے 051 اسلام آباد کا سیٹی کورڈ اور اس کے بعد آپ ملائیں گے اگر آپ پاکستان سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں کال کریں گے 0092-51921-2101 اور پوری دنیا میں آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت ہماری اس ویب سائٹ پر جو ہے www.radio.jv.pk اس جوان موسم میں ملنے کا نشاہ اچھا لگا اس جوان موسم میں ملنے کا نشاہ اچھا لگا چاہتوں کا پہلا پہلا رت جگہ اچھا لگا میں اداسی چن رہی تھی شام کی دہلیس پر میں اداسی چن رہی تھی شام کی دہلیس پر اور اچانک ایسے میں وہ آ گیا اچھا لگا جی نجم آپ کا شو اس وقت شروع ہوتا ہے رات بارہ بجے تک جس کا نام ہے ویکنڈ ویڈ خاچ انچ بلہ سن جی ایف ایم وانو وان کے سننے والوں کو خواجہ نجم کا سلام آج ٹیبیوٹ ایک ایسے موسیقار کو جنہوں نے تقریباً چار سو فلموں میں موسیقی دی چار سو فلموں میں جی اور پینتالیس سال کے کریئر میں انہوں نے تقریباً دو ہزار آٹھ سو گانے کا بوسٹ کی اچھا میں حیران ہو رہی ہوں کہ صرف پینتالیس سال میں ان کے کریئر میں چار سو فلموں میں میوزک دینا اور اپنے ہزار بہت بڑی بات ہے بہت کم ایسے ہیں باکستان کی اسٹری میں ایک یا دو شاید ہوں جنہوں نے اتنا کام کیا ہو اور اتنا زیادہ کام کیا ہو اور وہ شروع بھی 1961 سے انہوں نے شروع کیا اب آپ سوچیں اور اب تو خیر ہم میں نہیں ہے وہ مگر ان کا اتنا خوبصورت جو ریپٹوائر ہے آج جو ہم سنائیں گے آپ کو آپ کہیں گے واقعی میں اور کون سا سنگر ہے جو مس ہوا ہو تقریباً تمام جتنے بھی سنگرز لیڈ اپنا ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے آج ہمارے اس پروگرام میں پیکجڈ ہے کمال کمال جی یہ ہے موسیقار ایم اشغ ہمارے سانسوں میں آج تک ہنہ کی خوشبو مہک رہی ہے ہمارے سانسوں میں آج تک وہ ہنہ کی خوشبو مہک رہی ہے لبوں پہ لبوں میں بچر رہے ہیں لبوں پہ لبوں میں بچر رہے ہیں نظر سے مستی چھلک رہی ہے ہمارے سانسوں میں آج تک ہنہ کی خوشبو مہک رہی ہے موسیقار موسیقی وہ میرے نسیق آدھے آدھے حیات ایک دن سی مٹ گئے موسیقی وہ میرے نسیق آدھے آدھے حیات ایک دن سی مٹ گئے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی دچک رہی ہے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی دچک رہی ہے ہمارے سانسوں میں آج تک وہ ہنہ کی خوشبو مہک رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے وہ شیر و نبنوں میں ڈھل رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے وہ شیر و نبنوں میں ڈھل رہی ہے کہ دل کے آنگل میں جیسے کوئی غزل کی جھانجر چھنک رہی ہے کہ دل کے آنگل میں جیسے کوئی غزل کی جھانجر چھنک رہی ہے ہمارے سانسوں میں آج تک وہ ہدا کی خوشبو مہک رہی ہے ترپ میرے پہ قرار دل کی تب ہی تم پہ اثر کرے گی جب کسی سنگین جرم یا دہشت کردی کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ساتھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو اپنے مضموم ازائم کے حصول کے لیے بسائل کیسے مہیا ہوتے ہیں آخر اس گھنونے مگر مشکل کام کے پیچھے بہت سی منصوبہ بندی ٹریننگ رست و ترسیل اور جرائم پیشہ کارندوں کے لیے رکومت و درکار ہوتی ہوں گی کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے میں دیا ہوا ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہو افسوس کے آج کل بہت سے سماج دشمن جرائم پیشہ اور تہشتگرد اناصر دینی یا سماجی بہبود کے کارکنوں کا لبادہ اڑے مستحقین کے نام پر عام عوام سے ان کی حق حلال کی کمائی کا ایک بڑا حصہ لے اڑتے ہیں تو پھر کیا اس ڈرس پہ ہم چندہ خیرات اور اتیاد دینا چھوڑ دیں ہرگز نہیں اس کا طریقہ ہے کہ خیرات اور اتیاد دیتے وقت اس کاروبار میں ملوث ایسی کالی بھیڑوں سے پچھنے کی کوشش کریں پیک پھال چھان بین اور دلی اتمنان کرنے کے بعد ہی اپنے اتیاد خلاہ و بہبود اور سماجی خدمات میں عالی کارکردگی کے حامل مستند اداروں کو ہی دیں اور آج کے زمانے میں بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں جن کی مدد سے امداد کا تقاضی کرنے والی ان تنظیموں کی کردار کارکردگی اور دیانتداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ جانے مانے شفاف طرز عمل رکھنے والے ایسے اداروں کی امداد کریں جن کے فلاحی کاموں کا مربوط اور قابل یقین ریکارڈ موجود ہو آخر یہ ہماری حق حلال کی کمائی سے خوشنودی خداوندی کے لیے دی گئی رقم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہ ہوگا کہ بھلائی کے بجائے انسانیت کو دکھ اور تکلیف دینے کے لیے استعمال ہو جائے دل کھول کر دیں دیکھ بھال کر دیں حق حق دار تک یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا جی میں تو پریشان ہو رہی ہوں کہ ایسی نابگائے روزگار پرسنیلیٹی کا تعلق کسی علاقے سے ہوگا کہ آپ نے تو ان کی اتنی خوبی ہیں گنوا دی اور سچ کہوں تو جب میں نے ایز انانسر سٹارٹ کی اپنا کریئر تو میرے پرگرام پسند ہی اسی وجہ سے ہوتے تھے کہ میں ایم مشریف کے نقمے زیادہ سنا دیتی اچھا یہ بھی جو آپ نے گانا سنا میڈم نور جہاں کا یہ فلم میرے حضور جو 1976 میں سلیمان نے ڈریکٹ کی تھی اور اس میں شبنا مر شاہد تھے اور یہ فلم بہت چلی تھی اور اس کے گانے یہ جو ابھی سنا ہے آپ نے یہ تسلیم فاصل کر دی بہت خوبصور اچھا تو نجم ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھی میں جاتی ہوں کیونکہ ضرور پر آگے تارک علیم اس وقت آپ کی کال ریسیف کریں ٹریپل ون ٹریپل زیرو ون ون پر غزن فرکیانی ہمارے ساتھی آپ کی کال ریسیف کریں زیرو فائی ون نائن ٹو ون ٹو ون زیرو ون پر اور ہمارے ساتھی محمد یوسف آپ کے ایس ایم ایس ریسیف کر رہے ہیں ہمارے میسیج آپشن میں جا کر موبائل میں آپ نے لکھنا ہے ون و ون نام لکھنا ہے جگہ کا نام پیغام اور بھیجنا ہے ڈبل فور سیون ون پر جی شازیہ بھٹی ملتان سے بہت شکریہ لارڈ شوکت خان بہت شکریہ آپ کا غلام شبیر مونہ چودری منظور نظیر بشارت شاہین گولڈن میلوڈیز کا تو سپیشل شکریہ کیونکہ وہ ہمارے پروگراموں کو ری پروڈیس کر کے فیس بک پر لگا پہ ہیں بہت شکریہ غفور ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میں اس وقت آپ سے وہی سوال دو رہا ہوں گے کہ ان کا تعلق کس علاقہ جی احمد شرف کا تعلق لہور سے تھا اور بہت مشہور گھرانے سے ہیں ان کے بہت سارے ابھی وہ بتائیں گے ان کے بیٹے ابھی لائن پہ آ رہے ہیں وہ ان کو میں نے بھی کال کیا تھا تو وہ لہور سے ایم ارشد ان کا نام ہے تو اشف صاحب نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اندرونے شہر لہور میں پیدا ہوئے اور ایم ارشد جو ان کے بیٹے ہیں آج کل فلموں میں میوزک بھی دے رہے اور موسیقار بھی ہیں وہ ابھی ان سے ہم میرے خلے بتائیے یوسف لائن پہ ہیں وہ جو ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کے والد ایم اشرف کے بارے میں اسلام علیکم میں میوزکٹر ایم ارشد سن آف ایم اشرف آپ سے مخاطب ہوں اور آج کا یہ پروگرم ویلکم ٹو ون او ون ایف ایم ون او ون میں میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے والد صاحب ایم اشرف صاحب کٹربیوٹ کر رہے ہیں خواجہ ناجم الوحسن صاحب جو کہ ہمارے بہت سینئر بہت احترامن ہیں اور انہوں نے یہ بہت اچھا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اچھے میزک کا پرچار کرنے کے لئے تو آج آپ لوگوں سے بات بھی ہوگی اور انشاءاللہ مزا بھی آئے گا اچھے گانے سننے کو ملیں گے سب سے پہلے میں ارض کر دوں کہ ہماری کیوں فیملی ہے اس میں سرے فیلس چار میز ریکٹر ایسے ہو گئے ہیں سینئرز جن میں ماسٹر نیت حسین صاحب ماسٹر عبداللہ صاحب اختر حسین اکیان صاحب اور ماسٹر آشق حسین صاحب جنہوں نے پہلی دھوال بنائی او لال میری پت رکھی او بلا جھولے لال ہیں ان میں سرے فیرس اختر حسین اکیان صاحب میرے ڈیڈی کے مامون احمد شہر صاحب کو اپنی شاگردی میں لیا اور وہی ان کے استاذ ہیں اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہا اور منظور اشرف کے نام سے انہوں نے چھبیس فلمیں کی جن میں کافی اٹھ فلمیں ہیں سپیرن چاند سام کھڑا گورا بدن ہو چاند سام کھڑا گورا بدن جل میں لگائی گوری اگن چاند سام کھڑا گورا بدن ہو چاند سام کھڑا گورا بدن جل میں لگائی گوری اگن چاند سام کھڑا گورا بدن میلے گگن سے آ گیا چند ڈالینے کو تجھ پہ پیار کا پھند دیکھ سام کھڑا دیکھ سا پیرن چھوڑی دھنڈا من میں ہمارے ہوگی جلن چاند سام کھڑا گورا بدن اکھوڑی تیری جمانی ہے کتنی سجیلی ڈالی گلابی اور یاکھ نشیلی تیری جمانی ہے کتنی سجیلی ڈالی گلابی اور یاکھ نشیلی گھوٹوں پہ ناچے مستان رتیری جھومکے گائے مست پون چاند سا مکڑا گورا بگن واہ جی واہ کیا خوبصورت نغمہ تھا نجم آپ بڑی سیلیکشن کرتے ہیں اور میرا خالق یہ نغمہ پہلی دفعہ سنا لیکن بہت اچھا یہ یہ منظور اشرف کے نام سے انہوں نے ایک کٹھے مل کے دو کمپوزرز نے کام کیا تھا اور تقریباً 25 فلم میں کٹھے کی تھی اور یہ جو سپیرن فلم تھی یہ 1961 میں بنی تھی اور اس کو شباب کرانوی صاحب بلکہ اس کے شاعر بھی چاند سا مکڑا کے شاعر بھی شباب صاحب ہیں اور فلم بھی انہوں نے پروڈیوز کی تھی اب دیکھیں نا یہ کتنا انفرمیٹیو پروگرام میں مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہو رہے کہ شباب کرانوی شاعر بھی تھی جی وہ بھی تھے رائٹر بھی تھے فلموں کے ڈریکٹر بھی تھے پیڈیوزر بھی تھے اس میں لیل اور حبیب تھے اور اب جو ہم آپ کو گانا سنائیں گے وہ فلم مہتاب کا اور رشدی احمد دیکھیں آپ احمد رشدی سکسٹیز میں بہت پاپلر سنگر تھے تقریباً تمام بڑے کمپوزرز جو تھے نا جس میں رابن گھوش تھے مسلودین تھے آہ نسار بزمی تھے یہ تمام کے تمام رشدی صاحب کو بہت لیتے تھے کیونکہ آواز میں ادھک کتنا گرائم ہے آواز کتنی ایکسپریشن بہت اچھے ہیں اور اس وقت بھی ایک فلم آئی تھی آہ انفیٹ آہ نائنٹین سکسٹی تھری میں آہ جس کا نام تھا مہتاب اور اس میں گانا اگر آپ کو یاد ہو گول گپے والا آئے 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 رشدی نے گایا تھا اور ہزی قادری کے بول ہیں تو آپ کو پہلے یہ سناتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی ضرور گول گپے والا گول گپے والا موسیقی موسیقی گول گپے والا آیا گول گپے لائیا گلی گلی کاتا پھرے ہستا ہستا پھرے آیا رہے دیکھو جی آیا رہی بڑا مجدار میں رگ 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 رمال ہے جیسے گورے گال رے گول گپے والا آیا گول گپے لائیا موسیقی چوری کرنا جرم ہے پیارے مہنت کر کے کھانا چوری کرنا جرم ہے پیارے مہنت کر کے کھانا روکھی سوکھی کھا کر بھائیا لنبی تانے کے سونا اریانا نندھے آنا گول گپے کھانا ننی کو بلانے ام نے جیان کا بھی لانا آج یہ سوٹا جو کھائے گا قلبی کھانے آئے گا ہاں سچ بولتا ہوں آج یہ سوٹا جو کھائے گا قلبی کھانے آئے گا جی نغمہ بڑا خوبصورت سا اور رات کی ان لمحوں میں گول گپے بڑے یاد آ رہے ہیں مجھے لیکن دیکھیں نو انہوں نے کتنا خوبصورت انداز میں گایا اور اسی دوران ہمیں جو مختلف مختلف میسیجز ریسیو ہوئے ہیں ان میں انجم حبیبی حبیبی ہیا ہے جی انجم بہت شکریہ بلکہ آپ تمام آرٹس دوست ہمارے کسی دن اسیو میں آپ ضرور شاملوں رزوان حاشمی ابوبکر یوسف جانپور سے ساجت عباسی طاہر عباسی شویف قریشی اسلامباد سے شما خالد واہ واہ کیا کہنے شما جی ہمارے بہت اچھی بہت پیاری رائٹر بھی ہیں اور ریڈی پاکستان کی سابق ڈپٹی کنٹرولر رہی ہیں خالد ملک صاحب بہت شکریہ ملک رزوان اسلامباد سے محترمہ شامل خالد صاحب نے سپیشلی پروگرام کو پسند کیا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے انداز کو بہت پسند کیا ہے فاروق قیسر اچھا لو جی نجم ساکر اب دیکھیں ایسی ایسی پرسنیلیٹیز ہمارے ساتھ ہیں کاشف مزور کوٹلا مغلان جامپور سے ہمارے ساتھ ہیں غلام شبیر انجم اور ہم کہتے ہیں واؤ گریٹ موسیقار اور لا جواب پروگرام مبشر آوان کنگ گولڈن میلوڈیز کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت پروگرام مونا نے کہا ہے کہ ہماری سانسوں میں بھی شامل ہوگا تو وہ تو جناب سب سے پہلے شامل ہوگیا اور آخر ہمارے ساتھ ہیں ہیومنسٹ بہت شکریہ نادیا صالے ہماری بہت پیاری پریزنٹر سنجید آرشد کرراچی سے قاسم سیہانی ہمارے شاعر محمد زفر اکوال سعیدی بھائی بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت نجم آپ بتائیں یوسف میرے خیال ہے اہمار شد جو ان کے بیٹے ہیں اس وقت لائن پر موجود ہیں سنتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں تو ٹائم چیک یا کوئی ہے ٹائم چیک اس کے بعد جب بات پر ساتھتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس میں بھی شامل کیے رہیتا ہوں جی سب سے پہلے لیبل فور سیون ون کی کچھ میسیجز ہیں میرے پاس مانا پر ملتان اسلام علیکم میڈم کوسر خواجہ انکل آرشد یوسف اور غزنفر نائس تائٹ بیسٹ اف لگ بہت اف یو آئیم رزوان فرام اسلام آباد آپ نے سانگ کی ریکویسٹ کیے یہ ریکویسٹ شو نہیں ہے محمد حوارشد موجود ہیں سجاد راولپنڈی سے سنجیدہ آرشد آج بھی ہمیشہ کی طرح قدامر ستارے کو خواجہ صاحب لائے ہیں اور بہت سی نئی باتوں کا پتہ چل رہا ہے بہت بہت شکریہ فیس بک ڈار کام سلیش ایف ایوان اون چینل پاکستان کا جو پیج ہز پر سٹیٹس موجود ہے وہاں پر بھی کچھ آپ کی کومنٹسوں کو پریگرام میں شامل کی دیتا ہوں سنجیدہ آرشد ہے ہمارے ساتھ کراچی سے بہت ساری نیک دعائیں آپ نے لکھ بیجی ہیں آپ سب کے لئے بہت کمی محسوس ہو رہی تھی یہ بہت یاد کیا تھا شکر ہیں آج ملاقات ہو رہی ہے خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ کے شو کی عادت ہو گئی ہے آئیشہ ہے ہمارے ساتھ کے پی کیسے السلام علیکم مہا ہے ہمارے ساتھ کے پی کیسے ویلکم جیدہ شو پرسٹ ہم آپ کو شو سن رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے حماد اللہ ملاخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی چیسے پریگرام سن رہے ہیں بہت پسند کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ دورے شہوار ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے خواجہ صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں بہت دن بعد آپ کی آواز سنی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آرزے اپنا اوریجنل نام لکھیں گے بہت اچھا لگے گا لادلہ ہم سب لادلے ہیں آپ نے سلام لکھ بھیجا ہے بہت بہت شکریہ مہر لیجپال ملتان سے ہمارے ساتھ آپ نے بھی ہمیں کومنٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ اور بڑھتے ہیں ٹائم سے کے جانے بھاپس آتے ہیں مزید آپ کی کالز اور انفرمیشن کے ساتھ واپس آتے ہیں سٹے ٹیونٹو ایفم وان اوان موسیقی موسیقی 1-1 time check it's 10.30 p.m. we'll be back after the shot you can watch your brain معروف عدیب شائر اور ڈرامانگار انور مقصود کا حق حقدار تک پہنچانے کے سلسلے میں کہنا ہے معروف عدیب شاعر اور ڈراما نگار انور مقصود کا حق حقدار تک پہنچانے کے سلسلے میں کہنا ہے دینے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ کی زکاة کہاں جا رہی ہے کوشش کیجئے کہ زکاة ایسے خاندان والوں کے پاس پہنچیں جن کا آپ دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے آپ کو اندازہ دیں گے ان خاندانوں پر کیا قیامت گزر رہی ہے جن کے کمانے والے دشت گرتی کی وجہ سے آج ہمارے درمیان دیں گے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا موسیقی 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 جی آج تو سٹوڈیو میں بہت ہی رونک ہے اور ہم اپنے تمام سننے والوں کو جو ایف ایم ون ون اسلامباد لاہور کراچی فیضہ باد کوئٹہ پشاور ہیدر آباد سیالکوٹ ملتان اور دھنک چینل سے ہمیں سن رہے ہیں کراچی لاہور اسلامباد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمارے تمام سامین جو اس وقت ہماری ویب سائٹ www.radio.jv.pk پر اور فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو ہم بتا دیں کہ بڑی رونک ہے اس وقت خاجہ صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں یوسف پینل پر موجود ہیں جو کہ مختلف آئیٹمز پلے کر رہے ہیں تاریخ علیم صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ کال ریسیو کی ہیں نمبر ہے ہمارا 051 921 2101 921 2101 اچھا جی اور ان کے ساتھ ابھی ایک اور پرسنلیٹی شامل ہوئی ہے جو کہ جن کے بارے میں میرا خلق ہے ہی دو میں کہ ہے تو خواتین کے بارے میں لیکن شیر کہنا اچھا ہی لگے گا کہ اس غیرت ناہید کی حرطان ہے دیپک شولہ سا لپک جائے ہے آواز دیکھو وہ بھی کچھ بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت سنگرز کو خوبصورت جو موسیقار ہیں انہیں خرادے تحسین پیش کرنے کے لیے ہماری ٹیم کا حصہ بنے عظیم صابر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت سے جو ٹیلی فون ہمیں ریسیو ہوئے ہیں بحریہ فیز سیون سے خاور فاروق صاحب بہت بہت شکریہ اور گجران والا پلوانا دشیئر اور وہاں سے شہناز مسعود ہے ہمارے ساتھ فاطمہ ہیں ہمنا ہیں اور ان کے ساتھ لیلوم چاند کیا کہنے ہیں گزنفر آپ کے پاس کچھ کالز ہیں جب ہم کچھ کالز ریسیو ہوئی ہیں 921211 پر سب سے پہلی کال جو ہمیں ریسیو ہوئی ہیں نسیم قریشی صاحب ہے گلشن اقبال کراچی سے ان کا خیانہ جی اسلام علیکم پولی ٹیم کو خواجر صاحب اللہ علیکم اسلام سب کی طرف سے باجم آد اللہ علیکم اسلام اور لاسٹ پیک انہوں نے کافی مس کیا پروگرام کو اور آج کہہ رہے ہیں کافی اچھا پروگرام ایک شیئر انہوں نے کہا ہے کہ لازمی آنر کرنا ہے آپ کے نظر انہوں نے کیا ہے کہ سب ہی مجھ سے کہتے ہیں میں اس کو بھول جاؤں اس کو کیوں نہیں بھولتے کہ وہ میرا ہو جائے اس کو بھول جائے لیکن یہ کہ ہمیں نام بتا رہے ہیں اس کو کہہ دیں گے شیئر نسیم قریشی صاحب نے آپ دونوں کے لیے مزید حافظ الہائی بچ صاحب ملتان سے انہوں نے کال کی اور خواجر صاحب اور میڈم کوسر آپ کو سلام کہا اور ان کا کہنا ہے یہ پروگرام بڑے اچھے ہوتے اور یہ نایاب پروگرام ہے جو ہم اس کے ساتھ سے یوسف بٹ ہے مری سے انہوں نے کال کیا ان کا کہنا ہے کہ پورا ہفتہ اس پروگرام کا بیتابی سے انتظار کرتے ہیں اور میڈم کوسر آپ کو انہوں نے کہا ہے سپیشل سلوٹ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں اس طرح کے پروگرام سننے کو مل رہے ہیں مری نے اسیم ایس کیا ہے کھنبول سے کال کیا انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ایم اشرف کی پروفائل پر انہیں ایک تاسک ملا تھا ریسرٹ کرنے پر اچھا تو آج افم وان وان کی بدولت ان کی اتنے بڑی آسانی ہوئی ہے کہ میں وہ بہت بہت تھنکس مول رہی ہوں آپ دولوں کو آہ جی تاریخ خلجی صاحب بہت شکریہ ملتان توتو سسائرڈی نال ہوئے راشد علی بالوش تربت سے شاہد افراض ہمارے ساتھی جو چائنا رہ کر آئے ہیں اور بڑی ٹلنٹڈ ہمارے ساتھی ہیں یاور عباس اسلامباد سے ان کی آواز بھی سننے کو مل رہی ہے جی ان کی آواز ملے گی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے گانوں کے بارے میں اپنی کمپوزیشنز کے بارے میں وہ بھی سنیں گے اس وقت ان کے بیٹے ایم ارشد وہ لائن پہ موجود ہیں لاہور سے آئیے آگے وہ کیا کہتے ہیں جی ہاں میں ایک اور بات بازیہ کروں کہ ہماری فیملی میں میرے دو اور بھائی ہیں جو کہ ایک گرم پلیئر ہے اور ایک بیسٹار پلیئر ہے کی بورڈ پلیئر ہم بھی تینوں بھائی اسی فیلڈ سے ہیں میرے دو بھائی جو ہیں وہ راحت فتلی خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بینڈ میں ہیں جب ڈیڈی نے کہا ان کے ساتھ منظور صاحب کے ساتھ کلیش ہوا تو انہوں نے ایک فیلم کی شباب پروڈیکشن کی جو تھی سنگ دل جس میں نے دین صاحب ویرو تھے دیبا بیگم ویروین تھی بڑا سپریٹ گانے تھے اس کے سن لے جانے وفا سن لے جانے وفا سن لے جانے وفا تُو ہے دنیا میری اے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تن جدا سن لے جانے وفا تُو ہے دنیا میری اے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تن جدا موسیقی زندگی نام ہے پیار کا پیار کے رم کو تمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی زندگی نام ہے پیار کا پیار کے رم کو تمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی ہم نبھائیں گے رسم وفا سن لے جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا سن لے جانے وفا جی کتنا خوبصورت نقمہ اللہر سے نقمہ ہم نے سنو اور بہت ہی خوبصورت لطیف شیخ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی رئیس احمد دیرہ غازی خان سے محمد نصیر اسلامباد سے اور کہتے ہیں کہ خاجہ صاحب آپ فلمی انسائیکلوپیڈیا بہا جی بہا کیا کہنے اکرم خان تنولی اسلامباد سے امان اللہ خان محمد نعیم ہمارے ساتھ ہیں پرگرام کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قاسم صحانی کہتے ہیں کہ تیڑے رلے اسنہ ساول ہمیشہ کر وفا چھوڑی جی میں تو سب وفا کرنے دے روایا کیونکہ ریڈیو پاکستان پر اپنا ہی پیا اور صفتر آمان خالد وزمی مہر ارسلان ملتان سے راہب بہت شکریہ اور ان کے ساتھ ساتھ بے شمار نام ہے ان کو ہم بعد میں شامل کریں گے لیکن میں اس وقت بیچے ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اتنی خوبصورت پرسنلیٹی کی آواز بھی سننے کو ملے گی جی ہاں اشرف صاحب نے ایک تو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو انہوں نے بہت سارے سنگلز کو انٹریڈیوز بھی کرائے جس طرح کہ ابھی وہ بتائیں گے بھی ان کے بیٹے اس میں طاہرہ سید سینما کے بات کر رہے ہیں فلموں میں ناہی دختر نیرا رجب علی اور مہناز بہت سارے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ گلوکاروں کی کامیابی میں بھی ان کا بہت ای نیر بھی ہاں جی ناہی دختر نے بہت ان کے نقمے گا ہے بہت اچھے نقمے گا ہے اچھا اس وقت ہم آپ کو اشرف صاحب کا ایک انٹریڈیو ہے وہ سنواتے ہیں اور ساتھ ہی وہ جو جس گانے کی وہ رہیسل کر رہے ہیں وہ بھی گانا فلم یادیں کا اچھا جو محمد علی اور زیبہ پر پیچرائز ہوا تھا اور اس کو اس وقت وہ رہیسل کر رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں جب میں گانا یعنی ٹیون کو فائنل کرتا ہوں اے مرشد اس کی کمپوزیشن اس کا آرینجمنٹ سارا کون کون سے اسٹرومنٹ اسٹویشن کے مطابق ہونے چاہیے اور بیگرام مزک بھی یہ یہی سارا کرتے ہیں اور نظیم میاں ان کے یہ ریدوب کا شعبہ جو ہے یہ سارا انہی جہاں تھی یہ ٹیون جو ہے اس پہ تمجھو زیارہ دیتا ہوں کہ ٹیون کا اتار کڑا ہوستائی انترے کا پھر ہم تینوں باپ بیٹے بھی اس کو چیک کرتے ہیں ریوائز کرتے ہیں کہ اس پہ کیا اس پہ کمیر ہے دیئے یہ بلکہ ایک ٹیم ورک ہے مجھ سے تجھ کو چانبالا اس دنیانے کا دار ہو اللہ لاتے دین اللہ لاتے مجھ سے تجھ کو چانبالا مجھ سا تجھے کو جانبالا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے ہی اللہ نہ کرے تجھے کو اپنا بنانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے ہی اللہ نہ کرے کیا جانے کیا بن جاتی ہو اے میری مردوبا کیا جانے کیا بن جاتی ہو اے میری مردوبا شرم سے جب تم کہہ دیتی ہو اللہ میری قوبا تجھے کو یوں شرمانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے ہی اللہ نہ کرے موسیقی موسیقی کیا کیا کی راہ دکھانے والا کیا کی راہ دکھانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے ہی اللہ نہ کرے موسیقی موسیقی اور کسی اسلامباز سٹوڈیو سے براہ راست اور پوری دنیا میں www.radio.gov.pk پر دیجھے کو یوں شرمانے والا ڈبل فورس سیون ون پر آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس جن کو میں شامل کیے دیتا ہوں اس دنیا میں کوئی اور ہو غلام حسین ہے ہمارے ساتھ بھئی آپ کا شو لا جواب ہو رہا ہے 500 رپی ایم اشرف کے حوالے سے ڈینکی سو مچ عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگیم کو پسند کر رہے ہیں عبدالوکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں پتوکی سے میر بادشاہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگیم کو پسند کر رہے ہیں عمران مرزا فرام چوک حضرت کشمیر بہت بہت شکریہ آپ کے پرگیم کو سننے کا محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال سکھو السلام علیکم آپ نے آج ایم اشرف سام کی یاد میں جو پرگیم ترتیب دیا ہے واقعی تاریف کے لائک ہے ان کے گانے سن کے پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں آپ دونوں نے پرگیم کو چار شان لگا دی ہیں بہت خوبصورت پرگیم ہو رہا ہے سادہ خوش رہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خان بنگش سراج خان محمد جمیل بنگش آپ پرگیم کو سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ فیس بک ڈاٹ کام سلاش ایف ایم ون ون چینل پاکستان پر جو سٹیٹس موجود ہے اس پر بھی کچھ کومنٹ ہے ان کو پرگیم میں شامل کیے دیتا ہوں ملک تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کہہ رہے ہیں پرگیم میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سید راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد کوئیٹا پی شاہو اور حیدر آباد شاہل کوٹر ملتان ون ون کا پورا نیٹورک اس کے ساتھ ساتھ دھینک ایف ایم نائنٹی فور چینل جس میں موجود ہیں اسلام آباد لاہور کراچی کا نیٹورک آپ پرگیم سن رہے ہیں خواجہ نجمل حسن کے ساتھ ہی ایم نجمل حسن ویکنڈ وید خاجہ نجمل حسن میں جو ہمیں کال ریسیو ہوئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ میسیجز سنجید آرشد بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں خالد بزمی صاحب بہت شکریہ چودیف تخار احمد اچھا گولڈن میلوڈیز نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی خوبصورت سا انٹریویو میں سننے کو ملا کہتا ہے بہت اچھا لگا اور مجھے یاد آئے کہ یہ پی ٹی وی کے پرگرام اپنی دھن میں جی بلکل حیات احمد خان صاحب ہوتے تھے نا جی یہ نیچ پہ موجود ہیں اچھا جی ہاں چاہے تھے راہب ہمارے ساتھ ہیں عبیت لگاری صاحب اور شادیہ بھٹی کہتی ہیں کہ آپ ملتان آئے تو آپ کو سوان نہ کھنا اس کے بڑے فائدے ہیں ویسے پچھلے دنوں نیچ پر آیا تھا سوان نہ جو جی ہاں جی آپ کے پاس کچھ میسیجز ہیں جی تاریکلیم نے بھی کچھ ٹیلی فون کال ریسیب کی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہے محمد نواز خان اسلام بات سے تاریکل جی صاحب یاد کا ذہن دل میں پھیل گیا زہر دل میں پھیل گیا دیر کر دی اسے بھلانے میں جی بھلنا بھی نہیں اور انوار حیدر ہمارے ساتھ ہیں تھل بھکر سے سلمان بلوچ کراچی سے گلشن اکبال سے پروگرام کو سن رہے ہیں پروگرام کو پسند کی آمینہ مشتاق ہمارے ساتھ ہیں نجم اب آگے بڑھیں جی بالکل ایم ارشد کے بارے میں آج پروگرام ہے ایم اشرف کے بارے میں جی جی اب اس وقت پہ لائن پہ موجود ہیں ایم ارشد اور وہ اپنے والد کے کمپوزیشنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں جی اور خاص طور پہ میڈم کے دور میں اور رونا جی کے دور میں اور ناہیر اختر اور یہ سب لوگ کے اس دور میں لیڈی نے ایک اتنا خوبصورت ووکل نکالا سمپل گانے بنا کے رات نشیلی ہے اکیلا دل اور تیرہ سید جی سے گوایا وہ اور اتنا خوبصورت گوایا اور کیا تیرہ سید جی نے گایا وہ دو گانے گئے انہوں نے لیکن کمال کے تھے آؤٹ کلاس رات نشیلی دے اکیلا دل سبھی ہے آرسی مزا کیا سجی دے گے رات نشیلی دے اکیلا دل سبھی ہے آگ سید مزا کیا ہے تیرہ سجی دے رات نشیلی دے اکیلا دل مزا کیا ہے موسیقی 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 کے ساتھ میڈم نور جہان جیسا بڑا نام رجب کو بھی انٹریڈیوز ایم اشہ صاحب نے کرائے اور یہ ہی نغمہ اتنا خوبصورت کتنا خوبصورت نغمہ تھا تو ابھی مجھے مزید بتائیں اور ہمارے تمام سننے والے بھی جاننا چاہیں گے دیکھیں اشہ صاحب نے رونہ بزمی صاحب کے بعد نصار بزمی صاحب کے بہت سارے رونہ لینڈ نے تقریباً تمام فلموں میں گانے گائے اور سکسٹی ایٹ سے لے کے آن ورڈ سیونٹی تھری فو تک جب تک وہ چلی گئی تھی اس کے بعد اور اس کے بعد پھر رونہ نے جس کے گانے زیادہ گائے وہ ایم اشہ صاحب تھے انیس سو بہتر کے ایک فلم تھی شبنم اور ندیم کی من کی جیت اس کے بھی تمام گیت رونہ نے ہی گائے تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا دنوہ دنوہ میں گنوں کھلانے بابو لے جا میرا بابو چھیل چھبیل میں تو ناچوں گی یہ تسلیم فاضلی کا گیت ہے اور آئیے رونہ سے سنتے ہیں کیا کہنے ہیں میرا بابو چھیل چھبیل میں تو ناچوں گی میرا بابو چھبیل میں تو ناچوں گی ہو میرا بابو چھیل چھبیل میں تو ناچوں گی ہو میرا بلما رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی گجرا لگو گے گجرا تجا کے میں شرمہ ہو رہے ہو میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی ہو میرا بلما رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی گجرہ لباؤ کے گجرہ کا جا کے میں شرماؤں رہے پوچھے سبیلا میں تو ناچوں گے آنکھوں میں پیار بتا کے کرتا ہے میخی میخی باتیاں آنکھوں میں پیار بتا کے کرتا ہے میخی میخی باتیاں خوٹوں پہ بھولے خوشی کے حسد تو بکھرے باتیاں پیارے چکھائے نینے لڑائے میں کت جاؤں رہے ہو میرا پاپو خیل سبیلا میں تو ناچوں گے ہو میرا پلما رنگ رنگلہ میں تو ناچوں گے اس نقمے کو سننے کے دوران سنجیدہ ارشد نے کہا کہ جی وہ بہت سنجیدہ نہیں رہی اور وہ کہتی ہیں کہ رونہ لیلہ کو شامل کر کے آپ نے میرا دل جیت لیا اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا خوبصورت نقمہ جو آپ نے اس میں شامل کیا ہے تو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ رونہ کی پچھلے دن سال گرہ بھی تھی جی ہے وہ بھی سکورپیو ہیں جی سکورپیو میں بھی آپ بھی حسینہ مہین زیبہ بختیار ہم سب سکورپیو دیں یہ تو نہیں ہم کہتے یہ تو لوگ کہیں گے ہاں جی لوگ کہیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں احمد رضا راجہ بہت بڑے شاعر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہم بہت شکریہ راجہ اور نجم میں چاہتی ہوں کہ جی اب جی بالکل سلسلہ لوگ چونکہ گانے سننا چاہتے ہیں لہٰذا ہم نہیں سلسلہ توڑنا چاہتے تو اس سب پھر احمد ارشد جو ہیں وہ لائن پر موجود ہیں اور وہ اب بتاتے ہیں کہ اگلا گانا کونسا لنک کریں گے اس میں کئی نام ایسے ہیں جن میں سرے فیرس ناہید اختر سنگلز میں جو ڈیڈی نے متعارف کرائے رجب علی اے نیر شاکت علی انور افی سائرہ نسیم نائرہ نور تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ سلکیں بیٹھانو سانی امر بیٹھانو موسیقی 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 تیرا سایا جہاں بھی ہو ستنا پلے کے بسا دوں ساری عمر بسا دوں تیرے آنکھ کے آنسوں میں آنکھ میں اپنے چھپا لوں تیرے آنکھ کے آنسوں میں آنکھ میں اپنے چھپا لوں راہوں کے دھول سے تیری میں اپنی مانگ سجا لوں وہ میرے رسیاں وہ میرے ساتھی تیرے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ میں اپنے چھپا لوں تیرا سایا جہاں بھی ہو ستنا پلے کے بسا دوں ساری عمر بسا دوں تیرے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ میں اپنے چھپا لوں تیرے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ کے آنکھ میں اپنے چھپا لوں پاکستانی بھارتی وزیر خارجہ مشرقی پنجاب کی وزیر اعلی سابق رکٹر نوجوت سندھ سدو کو آئندہ بود کو کرتار کو راہداری کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے منتاز تیزیہ کارو نے کہا ہے کہ کرتار پھٹ سرحت کھلنے سے مذاکراتی عمل کا آغاز ہوگا جس میں کشمیر اور آبی تنازے سمیت تمام اہم مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی جائے گی شام کے صبح ایڈ لیگ میں شیلنگ کے دوران پانچ افراد ہلاک ہو گئے پاکستان کی ہاکی ٹیم مردوں کے ہاکی آلمی کپ دوہزار اٹھارہ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئی ہے کیا آپ کے موبائل سے ہیلو کی آواز روبوٹ کی طرح آتی ہے یا آواز کٹتی ہے اور بات پوری ہو کر بھی آدھی سمجھ آتی ہے تو آپ کو ضرورت ہے اپنا نیٹورک بدلنے کی کیونکہ بات ہوئی ہے جو پوری سمجھ میں آئے وہ بھی صاف آواز کے ساتھ جو ہر جگہ دیتا ہے صرف پاکستانی نیٹورک یو فون جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو شرائط اور جوابت لاکھ ہوئے ہیں مزید معلومات کے لیے www.youphone.com وزیت کریں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر آٹ سیفر سیفر پر ایس ایم ایس کر اور دس روپے سپریم کورٹ پاکستان کے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم فونڈ میں ادھیا کریں کیا آپ کے موبائل سے ہیلو کی آواز روبوٹ کی طرح آتی ہے یہ آواز کٹتی ہے اور بات پوری ہو کر بھی آدھی سمجھ آتی ہے تو آپ کو ضرورت ہے اپنا نیٹورک بدلنے کی کیونکہ بات ہوئی ہے جو پوری سمجھ میں آئے وہ بھی صاف آواز کے ساتھ جو ہر جگہ دیتا ہے صرف پاکستانی نیٹورک یو فون جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو شرائط جوابت لاگ ہوئے ہیں مزید محلومات کے لیے www.youphone.com وزیت کریں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر آٹ سیفر 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 پر ایس ایس کر اور دس روپے سپریم کورٹ پاکستان کے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ میں ادھیا کریں موسیقی 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 بدر میاں داد کیا کہنے حارون شویب ملک عاصف اقبال ناہید چودری مسود احمد خان عمران رزا عصد علی نقوی رزوانہ رزوانہ ہمارے بہت اچھے اور ناہید چودری ہماری اینکر ہیں بہت اچھی چیلیویشن کی بہت بہت شکریہ نیم الحسن میں تو ببلو بھی کہوں گی کیا حال ہیں انسانیش اکٹھا کیوئے کیلئے چپٹر لگے تھا تاہر جزدانی ملک گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا آگے چلیں جی بلکل اچھا اب ذرا سا نوٹ کریں کہ 1972 میں ناہید اختر نے ٹیلیویشن کے ایک پروگرام لوگ تماشا میں اپنی بہن حمید اختر کے ساتھ ایک گانہ گایا تھا فوق گانہ گایا تھا اکسی مفتی صاحب یہ شو کیا کرتے تھے پھر لہو ٹیلیویشن سے وہ پروگرام سخربن میں آئے اور پھر ایم اشرف صاحب نے انہیں ٹی وی پر دیکھنے کے بعد اپنی دو فلموں میں بطور گلوکارا پیش کیا فلم شما تھی 1974 میں جو ریلیز ہوئی تھی اور اس میں وہ گانہ آپ کو یاد ہوگا کسی مہربہ نے آکے کہ میری زندگی سجادی اس گانے کو اور بھی بہت سارے سنگرز نے گایا تھا اور ہم سنتے ہیں جی برکل اور یہ نقمہ ہم اپنے تمام لسنرز کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کسی مہربہ نے آکے میری زندگی سجادی کسی مہربہ نے آکے میری زندگی سجادی میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے دل کی دھڑکنوں میں نہیں آرزو جگہ دی کسی مہربہ نے آکے میری زندگی سجادی میرے دل کی دھڑکنوں میں نہیں آرزو جگہ دی کسی مہربہ نے آکے میری زندگی سجادی میری زندگی سجادی میرے چاہتوں کا پتک ناظر ہوا کسی پر انہیں کچھ خبر نہیں ہے جہاں زندگی میں جاہاں دے کسی مہربان آکھ ہے میری زندگی سجادی میرا پیار ہے عبادت تجھے یہ خبر نہیں ہے میرا پیار ہے عبادت تجھے یہ خبر نہیں ہے جہاں تیرا نام آیا جہاں تیرا نام آیا کہیں پہ جبیں جھکا دے کسی مہربان آکھ ہے میری زندگی سجادی موسیقی 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 سبھی ایک ہے جہاں میں ہے وہی عظیم جس نے ہے وہی عظیم جس نے نہیں شمہ ایک جلا دی کسی مہربان آکھ ہے میری زندگی سجادی موسیقی میری زندگی سجادی موسیقی 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 اچھا جی اب بابرہ شریف پہ آتے ہیں کیا کہنے نئے سنگر اور نئے فنکار ان کی بھی پچھلے دنوں کوئی سال گرہ تو نہیں تھی جی سال گرہ تھی بابرہ کی اچھا آپ دیکھو کوسر کے ٹیلیویشن سے تمام سنگرز اور ایکٹرز نے فلموں میں جانا شروع کر دیا تھا سیونٹیز میں بابرہ غلامہ یودین بھی ٹی وی پر کام کر رہے تھے تو بابرہ نے اور پھر شباب کرانوی نے انہیں اپنی فلم میرا نام ہے محبت کے لئے سائن کیا فلم ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ناہید اختر اور مہدی حسن کا گانا جسے تسلیم فازلی نے لکھا بہت مقبول ہوا تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے مجھے مات بھی جو آئے سربازوں میں آئے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے مجھے مات بھی جو آئے سربازوں میں آئے تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے مجھے آج مل گئی ہے میری چاہتوں کی منزل مجھے آج مل گئی ہے میری چاہتوں کی منزل مجھے وہ خوشی ملی ہے کہ نہیں ہے بس میں یہ دل مجھے آج مل گئی ہے مجھے آج مل گئی ہے مجھے آج مل گئی ہے مجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے مجھے آج مل گئی ہے مجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے اتنا خوبصورت نقمہ اور ہمارے ریڈی پاکستان کے تمام سننے والے جو FM 101 کے نیٹورک پر اور FM 94 دھنٹ کے نیٹورک پر ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو ہم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں جی کچھ کالز ریسیب کی ہیں غزنفر کے آنی نے تو غزنفر بتائیں گے آپ جی میم کال ریسیب ہوئی ہیں 051921211 پر سب سے پہلی کال تھی حسن عمر صاحب راول پنڈی سے کال کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے گل گپتے والا سانگ وہ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہ کہہ رہے تھے خواجہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکا تو انڈ پر یہ ٹریک پلے کر دیجئے یہ کہیں نہیں ملا مارکٹ میں ہمیں یہ نبہہ فیس بک پر موجود ہوگا اس پرگرام کی فیس بک جی جی چلنے جی حسن عمر صاحب آپ کے سوال کا جواب شیکنڈ ضمیر عباسی صاحب نے شمس آباد راول پنڈی سے کال کیے کہہ رہے ہیں پرگرام اچھا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے یہ پرگرام خواجہ صاحب پلیز پورا ہفتہ آپ یہ پرگرام کیا کیجئے درخلے میں یہ ڈیرے ڈال لوں اس کے ساتھ ایک اور کال ازاد کشمیر سے ازاد کشمیر سے کال رسیو ہی ہے جی گھڑی دبٹا سے نظیر حسین صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ صاحب اور ایف ایم اللہ کی پوری ٹیم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ کشمیر آئے اور آپ کو ہاں سے ہم سہر کریں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ پرگرام ہم باہر سوریو سے باہر ریکوارڈ کریں ایک اور کال خالد صاحب کی ریسیو ہی ہے پنڈی کی اپ سے ان کا کہنا پرگرام اچھا اور اس سے پرگرام کے لیے سپیشلی میں جاگتا ہوں ہفتے کی رات دیس فیل سے لے کر بارہ بجے تک اور شازیہ بٹی نے اس کال کی ملتان سے وہ کہہ رہی کہ خوضہ صاحب پلیز آپ زیادہ بولا کریں آپ ٹریک کم چلایا کریں آپ کے ہواد سننے کے لیے ہم بہتاب رہتے ہیں اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹریک زیادہ سننے کریں آپ کم بولا کریں اور جو لاسٹ کال ہے میری لسٹ میں موجود ہے صدیق صاحب اپارہ سے ہیں اور وہ محمد یوسف کو انہوں نے سلام کیا اور کہہ رہے ہم بہت اچھا اور ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں تاریخ علیم صاحب آپ نے ہمارا نمبر ہے ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون ون اس نمبر پہ آپ نے کال ریسیب کی ہیں کافی دیش سے ریسیب کر رہے ہیں یہ مجھے پکڑا رہی تھی میں نے کہا نہیں اب آپ خود ہی پڑھئے بہت شکریہ آپ نے مجھے نیوی سننے مردک پہنچائی خیزر حیات ہمیں سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور ایف ایف ون ون کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں جی والیکم خلیر شیرازی ہیں اسلام باز سے کیا کہنے ہیں ارشد ہیں ہیدرباز سے انہوں نے کہا جی کبھی نئے دختر کو بھی ٹرپل پیش کریں اور ان کی یہاں موجودگی بڑی بڑا مزا ہے گا اگر وہ یہاں موجود ہوں گی تو اس طور پر میں تنجم آپ بتائیں انشاءاللہ ضرور جتنا ہی تو میرے بہت سے اس نے پروگرامز کی ہیں کافی تمام کمپوزرز کے ساتھ اچھی دوستوں میں وہ شامل ہیں جی اچھی شامل ہیں یوسف اب بتائیے اس وقت عظیم صابر بیٹھے میں تو کیا سنا ہوگے سریک میرے دسان خان صاحب کا ایک سونگ ہے مجھے بڑا پسند ایسا ہے اور کئی لوگوں نے گایا اور آج میں کوشش کروں گا بتائیے کون سا یہ ہے جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا یہ فلم انیس سو ستر کی زندگی کتنی حسین کا نغمہ جسے میدی حسین صاحب نے گایا تھا علی زیب اور ازینہ پہ یہ پکچرائز ہوا تھا اور یہ اس وقت کے سیسل ہوتیل جو تھا بہت مشہور تھا اور وہاں پہ روم نمبر ایک جو تھا نا علی زیب کے نام منصوب تھا جب بھی وہ جاتے تھے وہیں ٹھہرتے تھے اور باقی کا جو ایکٹرز تھے جو سٹرگلنگ ایکٹرز یا کہنے سپورٹنگ ایکٹر وہ بیچارے مرحبہ میں ٹھہرتے تھے اچھا یہ ہوتیل مری میں اب تو نہیں رہا مگر اس وقت سکسٹیز میں سیونٹیز میں تھا یہ مری میں وہاں کی لوکیشنز لی ہوگی بہت خوبصورت بہت اچھا پیچرائز ہوا بلیک ان وائٹ فلم تھی مگر it was a good film اور Azeem over to you جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تُو کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تُو کو ایک شخص یاد آئے گا موسیقی لزتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر موسیقی لزتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر دل کہیں جب سکو نہ پھائے گا دل کہیں جب سکو نہ پھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی کیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا تیرے لپے نام ہوگا پیار کھا چھوما دیکھ کر جلے گا دل تیرا تیرے لپے نام ہوگا پیار کھا چھوما دیکھ کر جلے گا دل تیرا جب کوئی سکارہ دمٹم آئے گا جب کوئی سکارہ دمٹم آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی کیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا زندگی کے درد کو سہوگے تُو زندگی کے درد کو سہوگے تُو دل کا چال ڈھونڈتے رہو گے تُو زخم دل جب تمہیں ستائے گا زخم دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جی کوئی سر بہت اچھا بہت اچھا کیا عظیم آپ نے بہت اچھا بہت حصورت آپ نے گایا اور حق ادا کی ہے محبتوں کا ناصر علی ملتان کینٹ سے ہمارے ساتھ ہیں کہتے ہیں بہت عالی سپر ڈپر شو ہے ملک فدا و رحمان اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں سپین بار سلنا سے شاید لطیف محمد وقاس بٹ ہمارے ساتھ ہیں جدہ سے زفر خان سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں صالح پراجہ ملتان سے کہتے ہیں کہ میں نے ریڈیو پاکستان سمیت سارے چینل سننا چھوڑ دیئے تھے لیکن میں نے جب سے فیسپوک پر دیکھا خاجہ صاحب پرگرام کر رہے تھے میں نے واپس ریڈیو سننا چھوڑ دیئے دیکھیں اچھی بات ہے ہمارے لسنر واپس آ رہے ہیں اور مارکٹنگ کے حوالے سے کافی لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک نمبر اراؤنس کریں گے اور ایڈریس بھی بتائیں گے تو اس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اچھا کوسر اب آگے بڑھیں دیکھیں میڈ سیونٹیز میں ناہید اختر فلموں میں بہت مصروف ہو چکی تھی اور اشرف صاحب کے پاس ان کی ڈائری رہتی تھی سارے گانے وہ اشرف صاحب کی کرتی تھی تو بابرہ کی تقریباً تمام فلموں میں ناہید کا پلی بیک لازم و ملزوم تھا فلم دیکھا جائے گا ایک گیت جو آج بھی بے حد مقبول ہے آپ کو سناتے ہیں جو بابرہ اور شاہد پر پیکچر آئیز ہوا تھا فلم دیکھا جائے گا آئیے آپ بھی دیکھیں دیکھا جائے گا پیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی تیری آشی پیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی جہاں جہاں جائے گی تیری آشی تیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی جہاں جہاں پیار کبھی کہ جائے گی تیری آشی پیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی سینے میں جب تک ساتھ رہے گی آشی تجھ سے پیار کرے گی سینے میں جب تک ساتھ رہے گی آشی تجھ سے پیار کرے گی دنیا کو چھک رائے گی سینے سے لگ جائے گی باہوں کے دھو دل میرے تہرائے گی تیری آشی پیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی مر جائے گی مجھ کو زمانے کا گیا غم ہے ساتھ میرے میرا ہم دم ہے مجھ کو زمانے کا گیا غم ہے ساتھ میرے میرا ہم دم ہے ساتھوں میں بس جائے گی بلکوں میں چھپ جائے گی نینوں کے بھول بھولینیوں میں ہو جائے گی تیری آشی تیار کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی جہاں کبھی کرنا نہ کم مر جائے گی تیری آشی مر جائے گی تیری آشی مر جائے گی تیری آشی مر جائے گی معروف عالم دین جاوید احمد غامدی کا حق حقدار تک پہنچانے کے سلسلے میں کہنا ہے ہمارے ہاں لوگ اپنی زکاة اور اپنے صدقات افرادی کو نہیں دیتے تو بہت سے اداروں کو بھی زکاة دیتے ہیں صدقات پر ان کے سپرٹ کر دیتے ہیں موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص متبع ہو جائے کہ وہ کن لوگوں کو دے رہا ہے کیا فی الواقع وہ مستق ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی زکاة اور ان کے صدقات کا وہ خودی شکار ہونے والے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت کو اس معاملے میں آخری درجے میں مختات لینا چاہیے یہ اس کی دینی اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے یہ بیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا موسیقی 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 جی weelkum beck اور ہمارے جو اس وقت ساتھی ہمیں سن رہے ہیں ملک اللہ باکش پروگرام کو سن رہے ہیں بہت شکریہ ارائیں والی محمد کیفی کراشی سے پروگرام کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں جبکہ محمد اسلام تو کہتے ہیں کہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سن رہنی اور بہت دلچسپی لے رہے ہیں بہت شکریہ اچھا بہت سارے لوگ مارکٹنگ کے سلسلیں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے یہ ہی کہوں گے کہ جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ہمارے ایف ایم وان اوان کے دپٹی کنٹرولر خلیل چنہ بھی ہیں اور ہماری پروڈیسر ناہید زمیر بھی ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جبکہ ملتان میں اگر کوئی مارکٹنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہے تو وہاں پر ہماری پرگرام مینیجر ہیں جعفر بلوچ صاحب لاہور میں ہماری دپٹی کنٹرولر ہے مصطفیٰ کمال اور اسلامباد میں جو بھی ہے وہ ریڈیو پاکستان میں آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کیونکہ تمام پارٹیز اور کمپنیز جانتی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کہاں ہے اور اس بلڈنگ میں آ کر وہ مطلوبہ جو بھی شخصیات ہیں ہمیں روان وان کے نماندے ان سے مل سکتے ہیں جی نجم اب جلی جلی بیچینی بیچینی جس میں تمام ٹاپ جو ایکٹرز ہوتے تھے وہ ایک ہی فلم میں سارے آ جاتے تھے زیبہ ندیم محمد علی وحید مراد اب یہ سپرسٹارز ہر فلم میں جب آنے لگے تو فلمیں فلوپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں یہ بھیڑ چال بھی جلد ختم ہو جاتی ہے ایک گانہ جو جب جب پھول کھلے ایک فلم تھی 1976 کے مہدی حسن صاحب کا گانہ جسے اشرف صاحب نے کمپوس کیا تھا اکبال اختر اس کے ڈریکٹر تھے محمد علی زیبہ ندیم وحید مراد اس فلم میں تھے بہیمان چاہوں گا تجھے سبھو شاں بہیمان چاہوں تجھے سبھو شاں بہیمان چاہوں تجھے سبھو شاں تُو ہم میرے دل کی دھر کر کرتا ہوں میں یہ زیبن تیری خداوں کے نام بہیمان چاہوں تجھے سبھو شاں تُو ہم میرے دل کی دھر کر کرتا ہوں میں یہ زیبن تیری خداوں کے نام بہیمان چاہوں تجھے سبھو شاں موسیقی موسیقی تجھ کو میں کیوں نہ چاہوں تو ہے سہارا زندگی کا تجھ کو میں سو نہ چاہوں تجھ کو میں کیوں نہ چاہوں تو ہے سہارا زندگی کا تو نے سجایا میرے خودوں پہ نغمہ پہ خودے کا دیتا ہوں تمائیں تجھ کو تو نے دیا ہے مجھ کو ہمیں بڑے خوبصورت سے ٹیلی فون آتے ہیں ہمیں بڑے خوبصورت سے میسج آتے ہیں ہمیں بڑے خوبصورت سے پیغام آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے فیس بک پر لیکن لیکن خط کیوں نہیں آیا حالے کی گانے تو بڑے خوبصورت سی ہیں خطوں کے بارے میں شاعری بڑے خوبصورت سی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ روایت جو کہ عید کارڈ کی صورت میں بھی ختم ہو گئی ہے جو کہ اب تو شادی کے کارڈ بھی ورڈس ایپ ہو جاتے ہیں تو آپ خط لکھئے خط کی روایت کو زندہ کیجئے ویکنڈ ویڈ خاجہ نجمل حسن میں آپ نے خط لکھنا ہے اور پتہ بہت آسان سا ہے پرگرام ویکنڈ ویڈ خاجہ نجمل حسن ایف ایم وان او وان ریڈیو پاکستان اسلام بات اور جو بیسٹ لیٹر ہوگا لیٹر آف تی منت اس کو ہم دیں گے ایک سپیشل ایوارڈ بلکل اچھا جی گانا بھی تقریباً اسی قسم کا ہے ارے واہ مجھے خط لکھو گے روزانہ یہ تو پھر میری لسنر سے فرمائش ہوگی بیرم نور جہاں کا گانا ہے اور یہ فلم دامن اور چنگاری کا تھا جو 1974 میں بنی تھی شباب کرانوی صاحب کی فلم تھی علی زیب اس میں تھے یہ جو دور تھا وہ علی زیب کا دور تھا کیا آگے ہیں موسیقی مجھے خط لکھو گے روزانہ دیکھو میرے ساتھ ہی اپنے پیاری قلاج نے بانا مجھے خط لکھو گے لے مجھے خط لکھو گے روزانہ اس پرائے جانے والے وعدا کرتے جانا مجھے خط لکھو گے روزانہ موسیقی ہمارے ساتھ ہی اپنے پیاری قلاج نے بانا موسیقی 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 وہ کیا کہتے ہیں اس فلم کے بارے میں بیگرام میوزک ایک ایسا شعب ہے کہ میوزک ڈائریکٹر کی پہچان ہی اسی سے ہوتی ہے اگر بیگرام میوزک جانتا ہے میوزک ڈائریکٹر میں تو پیکچر دیکھتا ہوں دیکھنے کے بعد اس کی مارکنگ کرتے ہیں پھر گھر میں اس کی نوٹیشن کرتے ہیں پھر اسٹرمنٹ اس کے لیے ہم اسٹرمنٹ کے لیے کون کون سے اسٹرمنٹ ہوں گے تو بیگرام میوزک ایک ایسا شعب ہے جس پہ موسیق ڈائریکٹر کا جاننا بڑھا ضرور ہے ہے تو جنا ایسا جی ہمیں ہر کیا کوئی ایسا جنا ہوگا نہ میری صبح میری جی ہمیں میری جی ہمیں اس دنیا میں بڑھا اوہ یہ اکیدہ کیا ہوا میں تو چلا میں تو چلا ایسا جی ہمیں ہر کیا کوئی دیکھ جلا ہوگا میں تو چلا ایسا جی ہمیں ہر کیا کوئی دیکھ جلا ہوگا نہ میری صبح نہ میری شامیں نہ میری صبح نہ میری شامیں میرے جیسا اس دنیا میں کوئی اکیدہ کیا ہوگا میں تو چلا میں تو چلا ایسا جی ہمیں ہر کیا کوئی دیکھ جلا ہوگا جی بہت خوبصورت نظمہ اور اس توران ہمیں رابطہ کیا ولید عباسی نے عابد ملک خاکی نے تحرک باسیت فداوسین شاہ آمیر مجراسیف بیتر خان اور عابد خاکی نے بہت شکریہ آپ سے ہمارے ساتھ ہیں نجم اب جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں اب مہناز جو ہیں وہ آ چکی ہیں ہماری فلموں میں کراچی سے آ چکی تھی یہ پلی بیک سنگنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور مہناز نے جو ہیں رابن خوش اے حمیر نصار بزمی کے بہت سے خوبصورت گیت گائے تھے جی نائنٹین سیونٹی نائن میں کوثر ایک فلم آئی تھی خوشبو یہ گیت جو اب آپ کو سنانے لگیں یہ مہناز کی آواز میں بہت خوبصورت ہے رانی اور شاہد پر پچرائز ہوا تھا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے میرا وہ دن آخری ہو میری زندگی کا یہ آنکھیں اشیرہ ہو جائے آنگی وہ تیرے پیار دے کے سپنا کسی کا میں جس دن بھولا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا جی جی غزن فرکیانی نے بھی کچھ نام نوٹ کیے ہیں اور علی آصف مونہ چودری اشوا گندر صاحب امین لگاری صاحب میری صاحب ہیں جی سامین اکرام آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے 05191211 پھر آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام کو بسند کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالقدیس صاحب نے جی عجیل آون سے کال کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کا ٹائم دس بیسے لے کر رات دو بجے تک ہونا چاہئیے چونکہ اتنی زیادہ انفرمیشن خواجہ صاحب شیئر کرتے ہیں اور ٹریکس میں اتنے اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے اتھار ٹائم ماشاءاللہ ماشاءاللہ نے سب کی محبتوں کا بہت 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 بہتت ہے سیکنڈ اہکور کال جی اس نباسی نے ہماری سے کال کیا اور احمد شرف صاحب کا شو صن کر وہ کہہ رہے ہیں کہ سکون ملائے کافی اور اس شو کی ریکارڈنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کان سے ملے گی یہ اس وقت پر بھی موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے یہ پروگرام ریپیٹ ہو جی بروڑکس بھی کیا جائے گا اس نباسی آپ کیلئی سپیشل میسز اور بیا خان نے جی اٹک سے کال کی ہے اور کہہ رہے ہیں جی مہم شکریہ کہ اس پروگرام کو نائنٹی فور کے نیٹ فرک پر کرنے پر چونکہ بعض دیگر پر وان وان کی ٹرانس پیشن نہیں آتی تو نائنٹی فور پہ اب وہ سننے اور اس کے لئے آپ کا تینکیو کہیں اور میں اس کے لئے سپیشلی جو ایف ایم نائنٹی فور کے انچارج ہیں فرح صاحب ان کا میں شکریہ دا کرتی ہیں اور ہمارے ڈریکٹر پروگرام کا جن کی سپیشل دلچسپی تھی لائک زیادہ لائک تھا آپ کا جو خود بھی بہت لائک اور بہت اچھے انسان ہے اس کے ساتھ سر لاسٹ کال ماریا افغان نے پڑنے سے کال کی ہے کہہ رہے ہیں پروگرام اچھا ہے مدحسن کال کی ہے کہ مہم آپ کو رخواجہ صاحب آپ کو بہت بہت سلام کیا اور انہوں نے کہا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ایف ایمانو ان کا سپیکشلی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سے ماری خواہشات کا اس نے اترام کیا بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان آپ کی اپنی اومنگوں کا ترجمان کی نجم اچھا ابھی ناہید اختر کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیونٹیز ایٹیز اور نائنٹیز جو تھا نا یہ ناہید کا دور تھا اچھا اس کے والد جو تھے نا وہ صحیح معنوں میں اس کو پروموٹ کرتے تھے کبھی کوئی کمپوزر یا پی ٹی وی پر ناہید نے کوئی گانا ریفیوز نہیں کیا آج تک کبھی نہیں کیا حالانکہ سوری معذرت کے ساتھ بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی میں سے اتنا سپورٹ مرد کرتے نہیں لیکن یہ بڑی بات ہے اور ٹیلی ویژن پر جب بھی ہم نے کال کی کبھی ریفیوز نہیں کیا ہمیشہ وہ آتے رہے سیدھا میک اپ میں چلی جاتی تھی وہاں سے سٹوڈیو میں چلے جانا پھر وہاں سے گھر چلے جانا یہ اس کی روٹین تھی ایک غزل آپ کو سناتے ہیں منیر نیازی کی یہ فلم کا گانا فلم تھی خریدار زندہ رہیں تو کیا کیا ہے جو مر جا واہ 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 ناہی دیتا زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائے ہم کو کیا مر جائے زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائے ہم تو کیا دنیا سے خامشی سے دنیا سے خامشی سے بزر جائے ہم تو کیا زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائے ہم تو کیا مر جائے ہم تو کیا ہے جو ہرسی ہی اپنی کیا ہے جو جمالے کے سامنے ہسی ہی اپنی کیا ہے جمالے کے سامنے ایک خواب ہے جہاں میری بکھر جائے ہم تو کیا دنیا سے کامشی سے گزر جائے ہم تو کیا جمالے کے سامنے اب کون منتجر ہے ہمارے لئے وہاں اب کون منتجر ہے ہمارے لئے وہاں شاما گئی پھیلات کے گھر جائے ہم تو کیا دنیا سے کامشی سے گزر جائے ہم تو کیا اب کون منتجر ہے ہمارے لئے وہاں موت آگئی ہے لوٹ کے گھر جائے اب تو کیا بہت خوبصورت غزل اور اس غزل کا حق بھی ادا کیا تو نجم اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے علی عاصف نے اور ہمارے ساتھ ہیں تارک گجرانوالا سے ہمارے ساتھ وکی ہیں یاسر حیات لگاری سنجید آرشد شازیہ بھٹی کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کا حساس ہی نہیں ہوتا یہ تو جناب یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہتے ہیں بھا گزار جی جی کریڈٹ جاتا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اخلاق احمد پہ اخلاق صاحب کو جتنا روبین گھوش صاحب نے خوبصورتی سے اپنی فلموں میں گوایا ان کا ہر گیت جو تھا نا اس کی رہیسل تقریبا ان کے گھر پہ پندرہ دن ہوتی تھی پھر جا کے کہیں اخلاق صاحب مائک پہ وہ لے کے آتے تھے روبین صاحب اور پھر اس کے بعد پرویز ملک صاحب بھی وہ ہمیشہ نصار بزمی صاحب کو بطور موسیقار لیتے تھے بٹھ ان نائنٹین ایٹی ٹو ایک فلم بنی مہربانی پرویز صاحب کی بڑی خوبصورتی اس کے تمام جو موسیقی تھی اور گیت تھے وہ احمیشو صاحب کو انہوں نے اس اب لے لیا تھا پرمننٹلی نصار بزمی صاحب کی جگہ دیکھو ایسے چینج ہو جاتا ہے شو بز کا تو کام ہی ہے یہ نا آج کوئی اور ہے اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا اور ایسے چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ تو اخلاق کا یہ گیت جو ہے فلم مہربانی کا جسے ہمارے پروسی ملک نے بھی اپنے یعنی ان الفاظ کو بھی اسی طرح چھاپ دیا تھا اسی گانے کا اور کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی زندگی نے مارا سنتے آپ سنیتے ہیں حال دلی میرا یہ انعیت ہے مہربانی ہے ورنہ میں کیا میری حقیقت کیا اس قدر بس میری کہانی ہے کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی بے بسی نے مارا کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی بے بسی نے مارا کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی بے بسی نے مارا کبھی خواہشوں نے لوٹا دل سے جلتے ہوئے جنگل کو غدارے تنپا دنیا والوں نے فقط تیز ہوائے دی ہیں ہم نے خیرات بھی مانگی ہیں تو لوٹا میں ہمیں کبھی نفرت کبھی مرنے کی دعائیں دی ہیں کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی خواہشوں نے لوٹا کلامات سے نہیں ہے کلامات سے نہیں ہے ہم زندگی اوکی جی اسلام آمباد سٹوڈیو سے بڑا ہے راست اور پوری دنیا میں www.radio.gov.pk پر ڈبل فور سیون ون پر مواصل ہوں کچھ آپ کے میسیجز پرگرام میں شامل کی دیتا ہوں یہ محفل جو آج سجی ہے اس محفل میں ہے کوئی انسا انسا ہے تو سامنے ہے نہیں لیکن انہیں انسا لکھا رمضان ہے مرسط پاک آرمی سے آپ کا شو اچھا لگ رہا ہے دوستوں کو سلام thank you so much facebook.com fm101 channel پاکستان پر محصول ہونے والے کچھ کومنٹس آپ کے پرگرام میں شامل کی دیتا ہوں عائشہ ہے ہمارے ساتھ پرگرام کو پسند کر رہی ہیں سلام دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ عزیز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں لسلنگ فرام ایڈلی ایسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سنجیل آرشد کہتے ہیں کہ میں خاموش اور شکون سے شو سن رہی ہوں یہ نہیں سمجھئے گا کہ میں چلی گئی ہوں حسن جان علی سلام علیکم می علی جان علی حسن جان شکریہ جی کاؤسر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیرہ کا ایک ملی نغمہ جو ہے نا وہ آپ بھی جانتے ہیں کون سا ہے جو شبنم پر پکچرائز ہوا تھا نائنٹین سیونٹی فائف کی یہ فلم تھی فرز اور مامتہ اسے کلیم عثمانی صاحب نے لکھا تھا اس پرچم کے سائے تلہم ایک ہیں اور یہ فلم ریلیز ہوئی نا تو بہت بری طرح فلاپ بھی اور گانا بھی اسی طرح دب گیا تھا مگر جب نائنٹین ایٹی نائن میں یہ گیت دوبارہ سے نیرہ نے گایا ٹیلیویجن کے لئے تو اس کو دوبارہ زندگی ملی اور اب تو تمام سنگرز اسے گاتے ہیں اس پرچم کے سائے تلہم بلکہ آج ہم نے بھی گیا اس کو میرے اور ہماری پیملی میں جی بریٹل پرگرام ختم ہو چکا آپ کچھ اینڈ پر کہنا چاہیں گے سر جی بس اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے ہفتے تک اللہ حافظ اس پر چن کے سائے تلے ہم ایک ہم ایک اس پر چن کے سائے تلے ہم ایک نے ہم ایک نے سانجی اپنی خوشیہ مرہم ایک نے اس پر چن کے سائے تلے ہم ایک نے ہم ایک نے موسیقی ایک تشتی کے ہم ساگر ایک من دل کے رائی اوہ ایک من دل کے رائی اپنی آنپ میں کنے والا ہم جاں مار سپائی ہم جاں مار سپائی ہم جاں مار سپائی بھنگ مکسی کی صورت باہم ایک ہم ایک ہے سانجی اپنی خوشیہ سانجی اپنی خوشیوں اور ہم ایک میں کس پر جم کے زائلے ہم ایک میں ہم ایک میں پاک بطن کی عزت ہم کو اپنی جانے سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دن سے یہ ہے آن ہماری یہ ہے آن ہماری اپنے چمل میں پھول اور شب نہ میک ہم ایک میں سانجی اپنی خوشیوں سانجی اپنی خوشیوں اور ہم ایک میں کس پر جم کے زائلے ہم ایک میں سانجی اپنی خوشیوں اور ہم ایک میں بطن کی عزت ہم کو اپنی جانے سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دن سے یہ ہے آن ہماری یہ ہے آن ہماری اپنے چمل میں پھول اور شب نہ میک ہم ایک میں اپنے چمل میں پھول اور شب نہ میک اپنے چمل میں پھول اور شب نہ میک اپنے چمل میں پھول اور شب نہ میک اپنے چل زیارے موسیقی موسیقی